اسلام علیکم to everyone who is watching this video lecture this is Vakar from Cambridge International Science College at Talaqa Welcome to all the student classroom training میں امید کرتا ہوں اس سے پہلے کتنی بھی lecture میری طرف سے یا سمیر صاحب کی طرح سے ڈیلیور کیے گئے ہیں وہ آپ نے یقیناً اچھی طرح سے سمجھوں گے اور یقیناً ان کی پریکٹس کی ہوگی اور ہر حال میں اپنی نوٹ بکس کی اوپر اس کو نوٹ کیا ہوگا درج کیا ہوگا Dear student آپ کو پتا ہے کہ جو میں آپ کو ٹاپک پڑھا رہا ہوں وہ grammar سے related ہیں اور جو سمیر صاحب آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کا کام جو ہے وہ وہ textbook سے related ہے Oxford جو اس کا course ہے Oxford Guided English etc you know very well about it تو وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں اور میں جو آپ کو ٹاپک پڑھا رہا ہوں these topics are related to grammar portion تو Dear student we were talking about parts of speech ہم parts of speech پہ بات کر رہے تھے ہم نے noun کو discuss کیا اور اس کی kinds کو types کو discuss کیا پھر ہم نے اس کے بعد verb کو پڑھا verb کی kinds اور types کو پڑھا پھر ہم اس کے بعد adjective پہ آئے تھے کل میں نے کہا تھا adjective adjective کیا ہوتا ہے میں اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں مزید information دیتا ہوں adjective dear student basically یہ ایک addition ہے یعنی noun یا pronoun کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے addition ہو سکتی ہے جب noun یا pronoun کے ساتھ addition ڈال دی جائے یعنی اس کے meaning میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے adjective کہلاتا ہے مثال کے طور پہ many boys are coming اب یہاں پہ اگر dear student غور کریں یہ boys ہے یہ کیا ہے noun ہے اب یہ boys کے meaning میں کون اضافہ کر رہے ہیں many یعنی یعنی بہت سے لڑکے اب many کو آپ لیں گے یعنی یہاں پہ یہ جو ہے quantity کی بات ہو رہی ہے یعنی یہاں پہ بہت سارے لڑکوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ آپ کا کیا بن گیا dear student right now یہ many آپ کا کیا بن گیا adjective بن گیا same ایک اور example یہاں پہ لیتا ہے few boys running پھر boys کیا ہے now few کچھ کے معنوں میں آتا ہے اب یہ few نے boys کے meaning میں کیا کر دیا اضافہ کر دیا تو یہ آپ کا کیا بن گیا adjective مزید example لیتے ہیں several stories are written اب دیکھیں stories یہ noun ہے کہانی کی جمع ہے کہانیاں اب یہاں پہ یہ several کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کئی اب کئی کہانیاں پہلے کہانیاں تھا اب کئی کہانیاں ہو گیا تو اس نے اس کی meaning میں کیا کر دیا اضافہ کر دیا تو یہ بھی کیا بن گیا آپ کا adjective بن گیا مثال پھر ایک اور example دیتے ہیں some milk is ڈرنک جی سٹوڈنٹ سکرین شارٹ لے چکے میں اس کو ریز کر دیا اب ایک اور example لیتے ہیں یہ بھی بڑی important اسلام is a taller boy اب دیکھیں یہاں پہ یہ بوائے کیا ہے یہ ناؤن ہے اور یہ taller کا مطلب ہوتا ہے لمبا اب پہلے تھا اسلام is a boy اب بیج میں کیا add ہو گیا taller اب یہ taller کیا بن گیا یہ اضافہ ہو گیا یعنی boy کی meaning میں اس نے اضافہ کر دیا ہے تو right now in this sentence ہمارا taller کیا adjective ہے تو دیکھیں جو بھی noun کی meaning میں اضافہ کرے گا وہ کیا کلائے گا اب ایک اور کرتے ہیں which book is or written یعنی کون سی کتاب لکھی گئے which book اب book یہاں پہ dear student کیا ہے noun ہے اب یہ ویسے which اور what اور why آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ سوالیاں کے طور پر استعمال کرتے ہیں but right now یہاں پہ which book سوالیاں نہیں ہیں بلکہ یہاں پہ یہ کس کو indicate کرے جو which ہے چلے اس کو question mark یہاں پہ جو which ہے یہ آپ کا adjective ہے کیونکہ اس نے meaning میں کیا کر دیا ہے اضافہ کر دیا ہے again these students these students are going اب دیکھیں students کیا ہے یہاں پہ dear student دیکھیں یہ آپ کا noun ہے اب these اس نے meaning میں کیا کر دیا اضافہ these کا مطلب یہ جمع کے لئے جب singular ہوتا ہے تو this استعمال کرتے ہیں جب ایک سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم these استعمال کرتے ہیں next he is a he is a great اب person کیا ہے یہ noun ہے اب great عظیم great ہم کس کو کہتے ہیں عظیم اب great کے meaning میں person کی meaning میں یعنی یہ دیکھیں noun اور noun کے meaning میں اضافہ کون کر ہے پہلے تھا he is a person وہ ایک شخص ہے he is a great person وہ عظیم شخص ہے تو عظیم نے meaning میں کیا کر دیا dear student اضافہ کر دیا تو that's why عظیم آپ کا کیا ہو گیا objective اس کا ایک سکرین شارٹ لے یہ بھی complete ہو گیا اب ایک اور example کیونکہ یہ بہت important topic ہے اس کی kind کی طرف بننے سے پہلے میں آپ کے mind میں یہ topic clear کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی قسم کوئی آپ کے mind میں کیوری باقی نہ رہے کوئی question باقی نہ رہے مزید دو سٹیپل were broken وہ میز توڑ دیئے گئے یہاں پہ دوز وہ میں ہے اور کس کے لیے وہ ہے جمع کے لیے table میز یہ کیا ہے noun ہے اب noun کے میننگ میں کس نے اضافہ کیا دوز نے تو right now یہاں پہ ہمارا جو دوز ہے وہ کیا بن گیا وہ ہمارا adjective بن گیا اسی طرح ایک اور example لیتے ہیں it is enough bread یعنی یہ bread کافی ہے اب دیکھیں bread کیا تھا noun اب دیکھیں enough 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 کا کیا بن گیا adjective کیونکہ اس نے اس کے meaning میں کیا کر دیا اضافہ کر دیا مزید they they bought seven books آپ کا books کیا ہے noun books آپ کا noun they bought انہوں نے خرید دی seven seven books کتابیں اب آپ کا یہ جو seven ہے یہ جو سات ہے یہ بھی adjective بن گیا کس طرح بن گیا کیونکہ اس نے books کی meaning میں dear student کیا کیا ہے اضافہ کیا ہے تو اس ساری بیعث سے ایک بات clear ہوگی اب آپ کو adjective کا problem نہیں آنا چاہیے اب adjective کی definition کی طرف آتے ہیں an adjective is a word which add something to the meaning of noun ایک ایسا لفظ جو noun یا which adds something to the meaning of noun or pronoun he she it they i you etc یہ سارے کے ہیں pronoun ایک ایسا لفظ جو noun یا pronoun meaning میں اضافہ کرے کچھ add کر دے کچھ addition لے کے آئے وہ کیا کہلاتا ہے adjective کہلاتا ہے وہ this بھی ہو سکتا ہے وہ that بھی ہو سکتا ہے وہ those بھی ہو سکتا ہے وہ good بھی ہو سکتا ہے وہ such بھی ہو سکتا ہے وہ what بھی ہو سکتا ہے وہ which بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ several ہو سکتا ہے وہ few ہو سکتا ہے وہ many ہو سکتا ہے یہ سارے etc جتنے بھی ہیں these all are included in adjective not adjective adjective کے اندر شامل کیا جاتے ہیں dear student آپ نے lecture کو ضرور دیکھنا ہے اور اس کی جو notes books ہیں وہ لازمی تیار کرنی ہے میرے آ رہا ہوں کہ میں آپ کی copies کو ضرور چیک کروں گا یہ میرا آپ سے promise ہے اپنا خیال رکھنا ہے اپنے گھر والوں کو خیال رکھنا ہے اچھے سے پڑھنا ہے گھر والوں کو تنگ نہیں کرنا گھر کے اندر رہنا ہے موبائل پر صرف اپنے lecture سننے باقی موبائل سے avoid کریں جتنا آپ موبائل سے avoid کریں گے آپ کا mental level بڑھے گا کیونکہ جتنا آپ موبائل use کرتے ہو آپ کی memory کا last ہوتا ہے and it has been proved by medically یعنی یہ proof ہو چکا ہے scientists کو proof کر چکے ہیں جتنا آپ موبائل use کرتے ہو آپ کی memory کلاس ہوتا آپ کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے تو صرف studies related آپ لیکچر سونیں بلکہ ان کو بھی آپ اپنے laptop پہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے کوئی آپ نے در موبائل پہ games وغیرہ جیسے PUBG ہے وہ تو بلکل خطرناک game ہے یا blue whale اس طرح کی game آپ نے موسیقی موسیقی